بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زہنری ناظرین کے ہم آج پانچ مہی ہے اور دن ہے جمعہ کا اس ٹیم سب کے تقریبا ساڑھے نو بچ چکے ہیں پاکستان میں جب یہ ویڈیو میں اپلوٹ کر رہا ہوں آج جمعہ کے دن سب ہوتے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے شہباز شریف کی حکومت کو پہلا تگڑا جواب مل گیا وہ تمام لوگ جو مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کب ایکشن لے گا وہ تمام لوگ جو مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے کب حرکت میں آئے گا آج جمعہ کے دن سب ہوتے ہی ان تمام لوگوں کے لیے میرے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ بڑی ہی تہلکہ خیز جویلپمنٹ سے بتانے کے لیے میں بار بار یہ بات کر رہا تھا اپنی ویڈیوز میں کہ شباز شریف کی حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہر صورت میں ماننا پڑے گا کیونکہ یہ پریسیڈنٹ بڑا غلط سیٹ کیا تھا شباز شریف کی حکومت نے آئندہ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہر صورت میں ہر صورت میں شباز شریف کی حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ماننا پڑے گا ادروائز گھر جانا پڑے گا اس حوالے سے کل رات سے لے کر اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ بڑی ہی تہلکہ خیز ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پر کل رات کو جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا اس تحریری حکم نامے کے پیراگراف فائیو نے وہ تمام افواہیں وہ تمام کیا سرائیاں وہ تمام ابحام جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو لے کر خاص طور پر اس تین رکنی بینچ کو لے کر کریٹ کیا جارہا تھا وہ تمام افواہیں اور کیا سرائیاں دم توڑ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کل رات کے تحریری حکم نامے نے بہت کچھ کلیر کر دیا اب سے دو گھنٹے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہونے جاری ہے شباز شریف صاحب کی حکومت نے گزشتہ ڈیر دو ہفتے کے دوران جو کچھ کرنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف تین رکنی بینچ کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف وہ تمام کام کر لیا اور آج پانچ مئے جمعے کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تین رکنی بینچ نے شباز شریف کی حکومت کو پہلا تگڑا جواب دے دیا ہے بہت لوگوں کو بہت جواب مل گئے ہیں کل رات کو جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا اس کے اندر ایسی کیا تفصیلات درج ہے پہلی امپورٹن بات تو یہ جو ستائیس اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آخری سماد ہوئی تھی یعنی ملک بھر میں ایک دن انتخابات کروانے کے کیس کی جو آخری سماد تھی اس کا تحریری حکم نامہ تین صفات پر مشتمل کل جاری کیا گیا کل رات کو جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا اس نے شباز شریف کی حکومت پر بجلیاں گرا دی ہیں اس نے شباز شریف کی حکومت کی وہ پوری کاروائی جو گزشتہ دو ہفتے کے دنان شباز شریف صاحب کی حکومت اور ان کے سہولتکاروں نے سبریم کورٹ آف پاکستان مزاکرات پر ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ ناکام بنا دیا اس تحریری حکم نامے کے اندر یہ لکھا ہے کہ ستائیس اپریل کو جو سماد ہوئی تھی اس سماد میں سبریم کورٹ آف پاکستان نے تمام تر سیاسی جماعتوں کو کہا تھا کہ جائیں مذاکرات کریں اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کی اپنی مرضی تھی اپنی منشاہ تھی سبریم کورٹ آف پاکستان یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ جا کر مذاکرات کریں یہ تمام سیاسی جماعتیں چاہتی تھی کہ ہم مذاکرات کریں یہ گئے مذاکرات کرنے ان لوگوں نے آپس میں بیٹھے الیکشنز کے متعلق باتشیت کی اب آج جو سماعت ہونے جاری ہے دو گھنٹے بعد اس میں سپریم کورٹ اف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں سے پوچھے گا کہ آپ نے جو مذاکرات کے لیے وقت مانگا تھا محلت مانگی تھی اس کا کیا بنا ظاہر ہے طریقے صاف آ کر کہے گی کہ مذاکرات ناکام ہوگے اس کے بعد سپریم کورٹ اف پاکستان شہباز شریف کی حکومت کو پہلا تگڑا جواب دے گا لیکن اس سے امپورٹن بات کیا ہے کل رات کو جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا اس کے پیراگراف فائیو میں باقاعدہ طور پر کلیرلی بڑی کلیریٹی سے یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان نے ان تمام تر سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے کا موقع دیا تھا کیونکہ یہ تمام لوگوں تمام سیاسی جماعتوں کی خواہش تھی لیکن سپریم کورٹ اف پاکستان کا جو چار اپریل کا فیصلہ ہے چودہ مئی کو انتخابات کروانے کا وہ اپنی جگہ موجود ہے اس کے اوپر شباز شریف کی حکومت کو ہر صورت عمل درامت کروانا ہے وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوا اگر اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا تو شباز شریف کی حکومت اور وہ تمام لوگ جن کو سپریم کورٹ اف پاکستان نے ڈائریکشنز دی تھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے چونکہ ان دو ہفتوں کے دوران نون لیگ کے سوشل میڈیا کی جانب سے نون لیگ کے صحافیوں کی جانب سے ایک پروپگنڈا کیا گیا کہ سپریم کورٹ اف پاکستان کو مینج کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ اف پاکستان سیٹل ہو گئی ہے اب شباز شریف کی حکومت الیکشنز نہیں کروائے گی اور نہ ہی گھڑ جائے گی سپریم کورٹ اف پاکستان کے ساتھ تمام طرح معاملات تہہ ہو گیا میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو یاد ہوگا بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اس ٹائم چیف جسس و پاکستان عمر عطاب بندیال پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کا مقابلہ پاکستان کی طاقتور مافیا سے ہے اگر وہ کوئی ایک غلط قدم اٹھائیں گے اس کا خمیازہ چیف جسس عمر عطاب بندیال کو بہت بڑا بھگتنا پڑے گا اس وجہ سے وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہتے جو فیصلہ متنازہ ہو وہ تمام تر خواہشات تمام تر مرضی شباز شریف کی حکومت کی پوری کرنے کے بعد ان کو بندگلی میں لے کر جا کر اپنا فیصلہ صادر فرمانا چاہتے ہیں معاملہ کیا سے ہی شروع ہوں گے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب سے دو گھنٹے بعد اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہے میں نے کل رات کو بھی ایک ویڈیو کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو مختلف کیسز ہیں پہلا کیس ہی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے روز میں انتخابات کا کیس جس میں اکیس ارب روپے فنڈ جاری کرنے تھے وہ کیس کی سماعت آج نہیں ہے آج ہے ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات ہونے کے کیس کی سماعت جو اب سے دو گھنٹے بعد تقریباً ساڑھے گیارہ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے جاری ہے اس کیس کے اندر شباز شریف صاحب کی حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کل رات سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری حکم نامہ سامنے آنے کے بعد سے شہر اقتدار میں دوڑیں لگی ہوئے ہیں خاص طور پر شباز شریف صاحب کے جو قریبی وزرہ ہیں ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحریری حکم نامے میں لکھ دیا ہے کہ ہم آج بھی چار اپریل کے فیصلے کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں چار اپریل کا فیصلہ شباز شریف کی حکمت اور وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داری الیکشنز کروانا ان کو ماننا پڑے گا ادر وائز کنٹیمٹ آف کورٹ تو ہی نے عدالت لگے گا اب تمام تر نظریں جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر پاد ہونے والی سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت میں ہیں وہ تمام لوگ جو بار بار سوال کر رہے تھے وہ تمام لوگ جو افواہیں اور کیا سرائیاں پھلارے تھے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان تو کوئی جواب نہیں دے رہا اور میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ خاموشی کے بعد بہت بڑا طوفان آئے گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسس آف پاکستان عمر عطاب بندیال شباز شریف کی حکومت اور ان کے سہولتکاروں کو وہ سرپرائز دیں گے جو شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں اور گزشتہ تین ہفتے کے دوران جتنے بھی انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سمات ہوئی ہیں جتنی سماتیں میں نے کم از کم سنی ہیں ہر سمات کے اندر چیف جسس آف پاکستان عمر عطاب بندیال کے جو ریمارکس ہیں اس نے وہ تمام افواہیں وہ تمام کیا سرائیوں کا جنازہ نکالا ہے چونکہ جب سبریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف کوئی نیرٹیو کوئی بینیاں بنایا جاتا ہے اور اگلی سمات میں چیف جسس آف پاکستان عمر عطاب بندیال کے دلائل ان کے ریمارکس ان کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر صورت الیکشنز کروائیں گے گو کہ میں بھی ظاہر ہے اس ٹیم سمجھتا ہوں کہ نوے روس کے اندر انتخابات کروانا اب بس میں نہیں رہا یعنی چودہ مئی کو انتخابات ہونا بس میں نہیں رہا لیکن شہباز شریف کی حکومت کو چودہ مئی کو انتخابات نہ کروانے کی سزا ضرور ملے گی کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی عزت اپنے بقا کا معاملہ ہے یہ معاملہ خود سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تھا اب خود ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس فیصلے پر عمل درامت کروانا پڑے گا ورنہ یہ پریسیڈنٹ بہت غلط پاکستان کی عدالتی تاریخ میں سیٹ ہو جائے گا اور کبھی بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ قوم معاف نہیں کرے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک معاملے کو ٹیک اپ کرے اور اپنے ہی فیصلے کے پر عمل درامت نہ کروا سکے بہرحال آج جمعہ کا دن ہے شہباز شریف کی حکومت کے لیے ایک دفعہ پھر جمعہ بہت بھاری پڑھنے جا رہے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ بریٹ کرتا جاؤں گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ